بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمیشہ کی طرح میں آج آپ کے لئے بہت ہی یوزفل ٹپس لائی ہوں جو آپ کو بہت ہی کام آنے والے ہیں اس لئے ویڈیو کا سٹارٹ سے اندر تک ضرور دیکھئے گا اچھا جو میری سب سے پہلی ٹپ ہے وہ بند گوبی کے بارے میں ہے ہم اس سے اکثر صلاحات بناتے ہیں اور وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ایک باون میں پانی لینا اس پر تھوڑا سا نمک ڈال کے رکھ دینا ہے تھوڑا سا پانی ہو اور یہ بند گوبی اس کے اندر یہ پھول آپ رکھ دیں گے اور فریج میں جب اس کو رکھیں گے تو یہ خراب نہیں ہوگی کافی دن تک یہ چلے گی تو آپ یہ ٹپ ضرور اسما کے دیکھئے گا میں خود ہمیشہ ایسے اپنے گھر میں کرتی ہوں چلیں جی اب دوسری ٹپ کی طرف آتے ہیں وہ جو بہت ہی یوسفل ٹپ ہیں آپ خود حیران ہو جائیں گے اکثر چھوٹے گھروں میں علماریوں میں جگہ بہت کم ہوتی ہے یعنی ہم ہنگر میں کپڑے لٹکا لیتے ہیں اور وہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے باقی کپڑے ایسے ایک دوسرے میں ڈالنے کی وجہ سے یا رکھنے کی وجہ سے گم ہو جاتے ہیں آپ نے جس دو ہنگر لینے ہیں اور نوٹ کرنا ہے ہنگر جو ہے بلکل سیدھے ہو میں نے ابھی جو اٹھایا تھا یہ سیدھا نہیں تھا درمیان مسرہ ڈنڈی تھی وہ میں نے چینج کر دیا تھا اب یہ بورا میرے پاس فارغ پڑا ہوا تھا چاملو والا بورا ہے یہ تو آپ نے کیا کرنا ہے ہنگروں میں اس طرح فٹ کر کے سلائک کر دینی ہے یا کومن پین سے آپ نے اس کو اچھے سے پین اپ کر لینا ہے ویسے سلائک کریں گی تو یہ آپ کا بہت ہی سیف بنے گا گرے گا بھی نہیں آپ دیکھیں گی اتنا آسان جس دو ہنگر وہ ایک بوری کی مدد سے میں نے اتنا اچھا ارگنائزر بنائے ہے اب اس ارگنائزر کو ہنگر میں نے اس طرح سلائک کر لی تھی دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب میں کیا کروں گی اس میں کپڑے رکھ کے اس کو میں ہنگ کروں گی علماری میں کیونکہ اگر بہت سے کپڑے پریس کی ہوئے ہوں اور زیادہ ہم اور مزید ڈالتے جائے تو یہ ہوتا ہے جو باقی پریس کی ہوئے کپڑے ہوتے ہیں ان کی بھی آئرن خراب ہو جاتی ہے اس طرح سے چاہے پریس کی ہوئے کپڑے ہوں چاہے تہہ لگے ہوئے کپڑے ہوں آپ ہنگر پہ ڈال کی اس طرح سے ہنگ کر سکتی ہیں اور آپ کی کتنی دیکھیں جگہ بھی بچ جائے گی ابھی تو اور بھی ہم اس میں لٹکا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی یوسفل ٹیپ ہے سپیشلی ان لوگ کے لیے جن کی علمارییں چھوٹی ہیں اچھا سکول کھل چکے ہیں شوز بہت گندے ہیں تو ان کو کلین کرنا ہے اور آشکر مہنگائی ہے تو بہت ہی یوسفل ٹیپ بتاؤں گی ناریل کا تیل لیں اور یہ تقریباً دو چمچ کی برابر میں نے لے لیا تھا اس میں پاودر نیل جو ہے میں نے لے لیا تھا ایک چمچ ٹی سپون گروہ سمجھ لیں اس کو اچھا سے مکس کر کے جو ہمیں سپونج ملتے ہیں بزار سے ہم جب یوس کرتے ہیں پھر وہ خراب ہو جاتے ہیں اب سے آپ نے بالکل بھی نہیں پھینکنے یہ والا مکسٹر اس سپونج کے اندر ڈال دینا ہے اور میری یہ یوسفل ٹیپ ہے یعنی کہ ہنڈرڈ بائ ہنڈرڈ اس کو نمبر ملنے چاہیے بکوز یہ بہت ہی یوسفل ٹیپ ہے اب آپ کیا کریں گے اب یہ کریں گے اس کو اچھا سے مکس کر کے اسی سپونج میں ڈال کے رکھ دیں گے اور جو بھی سکول کے بلیک بلو جو بھی شوز ہیں آپ نے اسی کلین کرنے ہیں مہنگائی کے اس دور میں میں نے آپ کو بہت ہی یوسفل ٹیپ بتائی ہے اب سے امید کرتی ہوں آپ یہ سپونج کبھی بھی نہیں بھینکیں گے یہ دیکھیں میرے پاس سپونج تھا جو کہ تین ماہ سے دیکھیں ڈرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں جب یہ مکسٹر ڈالوں گی تو یہ بلکل نیو ہو جائے گا اور جب بھی آپ کو فیل ہو گیا ختم ہو گیا آپ پھر سے ایک چمچ کے تقریبا دو چمچ سے میں نے بنایا یہ مکسٹر اس طرح بنا کے ڈالیں اور آپ اس کو نیو کر لیں گی اس طرح سے آپ اس کو بنا سکتی ہیں اور اپنے شوز کو پالش کر سکتی ہیں میں ابھی شوز بھی آپ کو پالش کر کے دکھاؤں گی بلکل ایسی لوگ آئے گی جسے کہ فل نیو ہیں اگر آپ کو یہ میری ٹپ اچھی لگی ہو تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور میرے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اچھا شوز کی حالت دیکھیں کتنی پرانی ہویا ہے اور جب میں اس کو کلین کروں گی تب بھی آپ دیکھ لیجئے گا ابھی کبھی آپ کو ایسی ٹپس بھی مل جاتی ہیں جو آپ کے بہت ہی کام آتی ہیں اس لئے آپ میرے چینل سے کنیکٹ رہا کریں اب میں نے یہ شوز صاف کر لی ہیں اب حالت دیکھیں اتنی خراب حالت تھی جب میں نے صاف کیے تو بلکل کلین اور اس طرح شائن کرے تھے البتہ ایک کام کر لیا کریں جب شوز صاف کرنا ہے تو کسی بھی کارڈن کے کپڑے سے مزید ایسے ہلکا سا صاف کر لیں تاکہ اس پہ آئل پہ ڈسٹ نہ آئے یہ ہے ہمارا انسٹنٹ شو شائن سپنج چونکہ ہم نے خود گھر میں بنایا ہے اور آپ نے بھی آپ سے ایسے ہی بنانا ہے دیکھیں شوز آپ کے سامنے ہیں کتنا شائن کر رہے ہیں اس کے بعد اب اگلی باری آتی ہے اچھا ابایا یا برکا اس کی ٹپ آپ کو کسی نے کبھی بھی نہیں بتائی ہوگی اور سچ میں میں شرط لگا کے کہہ دے سکتی ہوں کہ کسی نے نہیں بتائی ہوگی آپ کے ابایاز یا برکے فل نیو ہوتے ہیں اور ہم اس کو جب سرف میں جب دھوتے ہیں تو یہ ان کی شائن چلی جاتی ہے آپ نے ان کو جب بھی واش کرنا ہے شیمپو میں واش کرنا ہے یعنی سرف میں کبھی بھی نہیں دھونا آپ کے جو ابایاز ہیں یا برکے ہیں بلکل جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے اب یہ دیکھیں یہ میرا ابایا ہے تقریباً کافی پرانا ہے لیکن اس کی شائن ویسے ہی برقرار ہے ریزن شیمپو ہے تو آج سے آپ نے ہمیشہ شیمپو سے دھونا ہے ایک دفعہ شیمپو سے دھوکے دیں گے مجھے فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے کیونکہ آپ کا ابایا فل نیو ہوگا چلیں اگر آپ کو میری ٹیپس اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ